دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل ابھی ایچ ڈی ٹی وی سب سسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزیدار اور فنی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں دوستو اگر آپ کو ہماری نئی آنے والی مزیدار اور فنی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور اسی نئی آج پوچھا گے کہ مٹاپا ہے کہ مٹاپا ہوندہ کا دے تمہیں اور مٹاپے دے نقصانات کینے اور مٹاپے دے کنٹرول کیتے جا سکتا ہے اے آج دے ایچ ڈی ویڈیو ہے دے جی ساری گلہ ہونگی ہیں ڈاکٹر تحریق والچوری صاحب نالا تو آو گل کرنے ڈاکٹر تحریق صاحب نالا اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم کیا آلنے درستا مزاج اگرہ میں ٹھیک نہیں جناب ٹھیک تھا تو اسلام کیسے کیا لو جناب آج پھر تو آری خدمت چہازہ رہا اسی ایک نمی ویڈیو بنان واسطے تے آج سانو اسی چاہوں آگے کہ تسی کو مٹاپا پہلے سانو دست ہو کہ مٹاپا ہے کیے دیکھو بابر صاحب مٹاپے نوں اگر تسی ایک تے تسی عام فہم چکے سکتے ہو کہ جس طرح کسے بندے دے کے تسی اندازہ لگان دے یا بندہ موٹا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ساڑے کو لے جیڈے سائنٹیفک تریکہ اندھے ہیں دو طریقے اندھے ہیں ایک تیسی ویسٹ جنہی ناپ نے کسے بندے دی ویسٹ دنال اسی اندازہ کرنے ہیں سائنٹیفک کے لیے کس عمر کتنی ہونے چاہیے دیا ہے فیمیلز باتی کتنی ہونے چاہیے دیا ہے اور میلز باتی کتنی ہونے چاہیے دیا ہے دوسرا طریقہ اندھے ہیں انہوں کہہ دنے ہیں باڈی ماس انڈیکس بی ایم آئی ایک بی ایم میں بھی ایک بندے دی ہائٹ دے لے دیئے اور اس سبات ادھا وزن کر لی دیئے ایک فارمولا جتے مطابق کسی کر لینے ہیں او کسے بندے دی بھی پاکستان دے ویچ جڑا ایشیا دے ویچ ہے او بندے دی ہونی چاہی دیئے اٹھارہ تلے کے بائیس یورپین جڑے نے اونہ واسطی تے اٹھارہ تلے کے پچیس تک دیئے یعنی چوبیس شریعہ نو تک لیکن ایک یہ پاکستان بھی جڑا او دیٹا اے ہے اٹھارہ تو لے کے بائیس تک ہونی چاہی دیئے اید اے تو زیادہ اگر ہوئے گا جیچھا بائیس تو لے کے پچیس تک جائے گا تو اسی کہہ دینیا ہو بی اور آبر ویٹے ٹھیک ہے جی پچیس تو لے کے تیس تک جائے گا تو اسی کہیں گے ہو بی سے تیس تو ود دیگا تو پھر اسی کہنے کہ ان اوبیسٹی ٹائیifi وان ہوگی ہے اسی طرح ٹائی پچی ہوگی ہے تو پھر اسی کہنے دی ان مار بیڈا بیسٹی مطلب ان خطرناک انتہائی خطرناک ہوگی ہے اے تے اے تے طریقے نے سائٹیکل سائنٹیفیکلی لیکن تسی عام طورتے دے سکتے ہو کہ بندے دا پیٹ جڑا وہ بہت وڈا ہوئے گا دوسری دیکھو کہ باقی سارے جسم سے فیڈ اگر ودی بھی ہو اتنا نقصان نہیں پچائے گی لیکن اگر پیٹ تو اڈا بہت زیادہ ودے ہوئے گا لٹکے ہوئے گا او دے تو انہوں اچھا خاصا نقصان دے گی کیوں جتے سارے جسم دے اتے فرق پانے ہیں او دے لوکے لی تو اڈی بیک بون دے بیچے اثر پائے گی تو اڈا بیک بون جڈی ہے او آستا آستا اگے ہونا شروع ہوئے گی اگے زارے ایک ویٹے ہوگے کھچ رہا تو اڈی کمر نو تے او دے مورین دے پرابل موندہ خطرہ زیادہ ہوندہ ہے ٹھیک ہے اچھا جڑا سب جڑا مٹاپا ہے اے پیدا کادے کادے تو ہوندہ ہے کہ کس طرح مطلب اسی مٹاپے دی طرف جڑا ودے جانے ہیں اچھا ایک میں سوال ایڈ کر لوں گا پھر تفصیل نہ جواب لینا میں بہت زیادہ لوگ دیکھا ہے کہ شادی تو بعد بہت زیادہ لوگ موٹے ہو جاندے ہیں اہوی درہ تو سی دیوزات کرنا پہلا چلو جتو تک شادی دا تعلق ہے شادی چاہے دیکھو بندے شادی تو بعد بتا جڑا کھان پین او زیادہ کار لندہ ہے زیادہ توڑے کار ایک میسز آگی ہے او زیادہ توڑا ایک میسز توڑے کار لیدہ تیان رکھ دی پی ہے او دی کوشش ہوئے گی کہ اینو زیادہ زیادہ کی والیاں چیزیں دیتی ہیں جاناں طاقت علیہ چیزیں دیتی ہیں جاناں حالانکہ طاقت علیہ چیزیں دیتنی ضرورت نہیں ہوندی جس طرح توڑے کھانا کھائے ہو اسی طرح کھانا چاہید ہے لیکن حقیقت ہے یہ کہ او دا کھانا پینا بات جند ہے اس بات زیادہ دیر اگر زیادہ لڑکے ہی سامنے لڑکا پہلا بار پھردہ رہے گا ٹھیک ہے پھردہ ٹردہ رہے گا زہر او دی ورزش ہو رہی ہے چلدہ رہند ہے ایکسرسائز ہو رہی ہے ویٹ آرٹومیٹک ریڈکشن ہو دی پہی ہے لیکن جس میں لے اوہ شادی تو بات کچھ ٹائم کار بھی کھائے گا فرد کہا لے نا کار آیا ہے شام کام کر کے آیا ہے آ کے بیٹھ گیا ہے ٹی بی تے بیٹھ گیا ہے ٹی بی تے کھانا کھائی جا رہا ہے اُتھے بیٹھ ہی جا رہا ہے بیٹھ ہی جا رہا ہے بیٹھ ہی جا رہا ہے اسے وقت ہی ہو سو گیا ہے اس دوران وچہ جڑا کھانا انہیں کھا دا سی اوہ مٹا پید وچہ فیٹ دے وچہ کنورٹ ہوندہ ہے پیا لیور دا کام ہوتا ہے کہ اوہ جتنی بھی تسی فالتو گلوکوز کھاؤ گے یا والتو غذا کھاؤ گے انہوں اوہ فیٹ وچہ کنورٹ کرے گا یعنی کہ چربی وچہ کنورٹ کرے گا اور اوہ توڑی مختلف جگہ تے جمعانا شروع ہوگی لیکن سب تو جڑا میجر سائٹ ہو دی ہے اوہ توڑا پیٹ ہوندہ ہے پیٹ یعنی کہ پیٹ دے مسجد دے باہر جا کے جہاں جمعانا جیدی وجہ نال پیٹ فرمندہ ہے دا لٹکتا ہے تو اے دے وجہ ہوگی انہوں چھے انہوں چھے انہوں چھے لینے ہیں کہ ایک سادہ جا فارمول ہے کہ جدو تسی اپنی جتنی کیلوریز تو انہوں چاہی دیا یا یعنی کہ جتنی طاقت یا جنی غذایت تو انہوں دینے بچے چاہی دیا ہے اگر تسی اوہ دے تو زیادہ کھاؤ گے اوہ فالتو جتنی ضرورت ہے اتنی دے باڈی استعمال کر لے گی ج چربی چھے اوہ چربی مختلف جگہ دے جمع کر دے گا بیسک جا فارمولات اے ہے لہذا ایدہ مطلب ایتھو تسی اے بھی سوچ سکتے ہو کہ اگر تسی بچنا چاہدے ہو مٹا پیچوں تے غذا اے ہے کہ ایک تے اوہ دو ٹائم آدے ہوتے کار لیتا جا بے دو ٹائم کھانا دے ایک صبح کھانا کھاؤ ایک شام مطابق دے دے کو سامجھے اللہ تعالی نے روزے دی صورت بھی جی ایک سبق پڑا دیتا ہے کہ صبح کھانا کھاؤ اور شام ہلے میں ہیں نہ کھانا کھاؤ پڑادا کھاؤ پڑادا ہے کہ کھانے تو پانی جہدہ ہوں دے انہوں کی تھی بہتر ہی ہے اسلام در Jessie نبی Elizabhandی بتر ہی ہے کہ کھانے کھانا کھاؤں پیناً اوہ پڑا لگو ایک چیز کھانا کھانے تو بات تقریباً تین گھنٹے تاکہ تو انو چیل قدمی چل کر اپنے کام کاج کر دیا رہنا چاہید ہے کہ کھانا کھا کے بیٹھنا چاہیے جساں میں آج کیتا ہے نا کہ بندے کھانا کھا کے ٹی وی تے بیٹھ جان گئے تھے اوہ ظاہر ہے کھانا کھا کے ایکسرسائز تے کونے ٹی وی تے بیٹھ کے ایکسرسائز تے نہیں ہو رہی اوہ بیٹھے ہی بیٹھے لگاتا ہے لہٰذا سون ٹون تین گھنٹے پہلا تو انو کھانا 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 چاہید ہے اور پردیاں پردیاں رہنا چاہید ہے ایدھے تو سی دیکھو گئے کہ جیڑی فیٹ جمع ہو نہیں سی تو اڈے اوہ فیٹ بنی ہی نہیں بلکہ تو اڈے جسم نے انو استعمال کر لیا ہے اے سادہ جا فارمول ہے کہ جدنا تسی آپ نے آپ انو موٹے ہونے تو بچا سکتے اچھا تے جی مٹاپا جیڑا آج ہندہ ہے پھر مٹاپے دے نقصانات کی کیلے کیونکہ میں تے سمجھنا کہ مٹاپا کے سے عذاب تو کٹ نہیں میں تے تھوڑا جا اپنے آپ نو کنٹرول کر لے حالے تے میں اوکوکو موٹے ہا جتے تسی بھی منو گیا کہ میں کاؤنٹر نہیں دالوں کرتا لیکن میں تے عذاب سمجھنا مٹاپے نو جی بہتن تے کوئی دے بچ جڑی تکلیفہ نے تسی دے کو ٹاپ دے ہوتے کے ہوئے گا ٹاپ دے ہوئے گا کہ تسی اکتے آرولے سست سست رہو گے سیلا سیلا پسندی آج ہی گی توڑا دلی نکام کرنے دے آئے گا ایک تکسان دوسرا کی ہوئے گا تو انو بلڈ پریشر اوندے شگر اوندے چانسس کئی گناہ بات جانگے اس طرح توڑے جیڑے نی جائنٹس نے گوڑے جیڑے نے انہا بھی تسی دیکھو گے کہ درد انو بہت ارلیر ہو جائے گا کیوں کہ گوڑے شاکی نے نا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئے اونہ دے ہوتے جتنا وزن پاؤ گے او بہت جلدی ارلی ڈی جنریشن ہو جائے گی اسی طرح توڑے جیڑے مورے نے مورے چکچاو لگ لگ کے او دے جیڑا توڑا او جے تکلیف ہو جائے گی ایسی طرح پتے جیڑا پتے جیڑا پتھری دے بندہ چانس زیادہ ہو جائے گا اسی طرح جیڑی وڈی آنت ہے وڈی آنت او دا چانس زیادہ جاندہ ہے اسی طرح تو انو بلڈ پریشر جو دے گا او دے نالی توڑی چکنائی دا نظام جیڑا جسم دے وچ او ڈسرب ہو جائے گا مطلب ہائیپر لپیڈیمیاں ہو جائے گا جدو او ہو جائے گا تو توڑی خون دیا نالیاں دے وچ اندر جم جم کے خون دیا نالیاں تاہن کرے گا لہٰذا او دی وجہ نال تو انو ہارٹ اٹیک ہون دا خطرہ بڈے گا او دے نالی تو انو جڑا فالج ہون دے فالج دا خطرہ بڈے گا کیونکہ دونوں چیزیں اندے کو فالج ہونوے یا آٹ اٹیک ہونوے انہ دونوں وجہ ہی ہوندے نا کہ بندے دے خون دی سپلائی باند ہو جاندی ہے یا کٹ جاندی ہے آٹ اٹیک توانی ہوندہ تاہ ہی بندہ درد فید کلدے نا کہ انتے سپلائی کٹ دی ہے تے جہ دو ظاہر ہے تو انو خون دیا نالیاں تانگ ہو جاندی ہے اس لپڈ اندر جمع ہونے دی پہ جاندی ہے تے دیفنیٹلی تو انو خود ہی دی سمجھ جانا چیز ہے کہ انو آٹ اٹیک دا خطرہ بڈے گا تے فالج دا خطرہ بڈے گا اے تیو موٹیاں موٹیاں چیز ہیں جڑیاں ہونی ہیں باقی اور مطلب فردر تیر ساری ہیں اور کمپلیکیشن میں اٹا پی دی ہون دی ہیں جڑی سرو امام انو اتنا پتہ نہیں ہوتا 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 ہے لیکن اصل چیز ہے دیکھ بندے ہیں موٹیاں موٹیاں چیز ہیں بھی تو اگر بندہ باد جائے ہوئے بلاڈ پیش تو باد جائے شوگر تو باد جائے ہوئے تے گوڑے تو باد جائے تو آپ نے گزارات کا نہیں سکتا ہے جی کر سکتا ہے جی جی اچھا جڑے جی بہت عور بندے موٹے ہو جاندے ہیں ایک تے وہے کے جڑے ودے تے لٹکے پیٹر لینے ہیں تے آجان کی تواتے کولا جی 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 موٹے ہو رہے ہیں یہاں مطلب جنہ دا فرزش نال تواتے آن تو مطلب پچھے پچھے ہی وہ مٹاپا کور ہو سکتا ہے جی جی وہ کس رہاں کور ہو سکتا ہے کس رہاں کرنا چاہیے اس رجیسر میں کیتا ہے کہ ایک تے اپنے کھانے پینے دے سٹائل ویچے تبدیلی لائمان چکنائی علیاں چیزیں تو پریز کرنا اس تبا جی مٹھیاں چیزیں جس نے بوتلوں ہو گئی ہیں بوتلوں جو بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جی کوک ہو گئی پیپسی ہو گئی پینٹا ہو گئی انہیں چیچینی بہت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا انہ توں چیزیں تو بچنا چاہیے سادہ جی خوراک صبح شام تے لے وہ اس تبا تسی صورے صورے یا جس وقت ہوئے خالی پیٹ تسی اگر ادھا گھنٹہ اپنی روٹین بنا دیو کہ روزہ تیز تیز چلنا ہے آستہ آستہ دی فائدہ نہیں پہنچتا تیز تیز چلنا ہوتا ہے جنہوں برسک واقعے کیا جانتا ہے تو سی اگر کرو گے تو سی دیکھو تو انہوں مٹھاپا ہونے ہی نہیں سی رہے تو دیکھو کچھ تے بیماریاں بھی ہو دیا فرق کرنا بندے نو کشنگ سنڈروم ہو گیا ہے یا کوئی اسی طرح جس طرح تھائر ایڈ ہے ہائیپو تھائر ایڈزم ہو گیا ہے تھائر اکسین کاٹ گئے ایک کچھ تے بیماریاں نے نو وہ تے زیادہ ڈاکٹر دیکھے گا نو کہ بیماریاں دی وجہ نال بندہ موٹا ہو رہے ہیں یا وہ ایکسرسائز نہ کرنے یا کھانا پینا نہ کرنے لیکن یہ کہ جڑی بیماریاں نے بیماریاں تے علیدہ سائر تے رہی ہیں وہ تے جتے بھی ڈاکٹر چیک کرے گا وہ پتہ لگا لے گا لیکن جڑے بندے اسی تے مٹاپا وہ زیادہ کنسیڈر کر رہے ہیں اس وقت جڑے بندے اپنی گھزا دے وچہ سہی تیان نہیں رکھ دے جڑے چکنائی کے لئے چیزیں زیادہ کھانی آنے اس دو بعد وہ میٹھیاں چیزیں زیادہ کھان دے انہوں نے انہوں نے چیزیں دے گا پریز رکھیا جاوے ایکسرسائز کی تے جائے دے میرے ہلے مٹاپا ہونے نہیں لہذا ڈاکٹر دے کولانوی دی ضرورت نہیں اچھا در سم جڑا واق ہے یہ وہاں کسی پارک چی کر سکنے ہیں یا جتے ریالی اٹھ ہی کر سکنے ہیں یا پھر شہران دے وچہ تو انہوں پتا کہ ساڑھے جڑے شہر نے مطلب اسی جڑے ایریے چیزیں رہے نہ لیا ایتھے پورے شہر چھے پورے زل دے وچہ ایک پارک ہوندھا ہے انہیں ایک پارک جتے سارا شہر نہیں جا سکتا بہت سارے لوگ نے جنہوں بڑا دور پیندھا ہے انہوں کی کرنا چاہیدھا دیکھو یہ ضروری نہیں کہ پارک وچہ ہے پارک وچہ دیکھو اسی کہنے کیونکہ اتھے آب و آوہ بہتر ہوندھی ہے ایک صفائی ہوندھی ہے درخت لگے ہوندھے اتھے آکسیجن زیادہ ہوندھی ہے لیکن اگر ایسی پارک تو انہوں آویلیبل نہیں تو تسی کسی بھی جگہ تے ٹوٹ سکتے ہو اصل چلنا مین مقصد ہے نا کہ تیجر چلنا چاہیدہ ہے تو اڈی جڑے اندر فالتو تو اڈی چر بھی جمع ہوئی ہوئی ہے او نال جدو تیز چل ہوگئے تو اڈی کنزیوم ہو جائے گی او ضروری نہیں کہ پارک دے وچہ چلنا ہے تسی کسے گلی اگل مل دی پر یہ گلی چال دیو سڑک دے کنارے چلنا چاہیدے اوہ چال دیو جو ریلوے سٹیشن دے دیکھو کڈا کی ڈالما مطلب پلیٹ فان بڑنے ہوتا ہے تسی او دیتے چال سکتے ہو اگر کوئی گرانڈ جائے اتھے چال سکتے ہو کوئی ضروری نہیں مطلب سکول لے سکول آن دے گرانڈ جائے تسی چال سکتے ہو سکول دے دیو کوئی ہر جگہ موجود نہیں اوہ بندہ اجازت لے سکتا ہے نا کہ جی اے گرانڈ دے وچہ چلو بندہ چال لے تو تسی چلنا ہے صرف اصل ہوئے ضروری نہیں کہ وہ باغ ہی ہونا چاہیدہ ہے یا پارک ہی ہونا چاہیدہ ہے کسی ایک جگہ تک سکتے چال لے لیکن یہ جڑا پیدل چلن دا یہ واق دا سسٹم میں ساری زندگی جاری رہنا چاہیدہ جی ظاہر ہے ساری زندگی جاری رہنا چاہیدہ ہے کیونکہ ساری زندگی تو انہوں چاند سے جون جو دیکھو بندہ وڈا ہوئی جن دا عمر وڈی ہوئی جن دی ہے بندے دے اندر انجھے تبدیلی ہیں ویسے عمر دے وجہ نالے بھی تیام دی ہیں لہذا اگر تسی ایکسرسائز جاری رکھو گے تو فٹ فٹ رہو گے مطلب مسئلہ جی نہیں آنا یا روی تینی اے تصویران یا روی تینی اے تصویران تاویز بڑھاتے رکھا ڈکھ مٹویں دے ہنے لکھا تاویز بڑھاتے رکھا ڈکھ مٹویں دے ہنے لکھا یا روی تینی اے تصویران تیڑے سکھ دی خاطر بے پروا اسج گردہ خون نہ چھوڑی تے ڈکھ تے کوندلی وچ جہاں دے تے ہی یا روی سکھ نہیں ملے آ میں نو میں نو کیوں راو ہاں وچی رو لئی دس کے ملے آہے تے نو میں نو کیوں راو ہاں وچی رو لئی دس کے ملے آہے تے نو یار بے ہو یار بے ہو اچھا جی ساڈے تھے بڑا زور ہے مطلب ڈالٹے کے ہو تھے پراتھا پروتھا جڑا ہے مطلب پھر کھانا جڑا ہے وہ دے ہو تو کہ وہ انہاں کا تارے ہوں دہ ہیں بلکہ بزار دا کھانا تے میں دیکھایا کہ دے ہو تو وہ دے جی خوبشوردی ہے نا جی انہاں نے اوہ بنایی کیوں نہ لندہی ہے مطلب جنہوں تری کہنے ہیں ایسا ہے اے لیکن بچے یا نو پراتھے دینے چاہیے ہیں نہیں نہیں دینے چاہیے دے کیونکہ کار چھے مطلب ساڑھا کار ہے ساڑھے کار دے ویچھوں ساڑھے بچے نے مطلب وہ ہونے تو پیر دوں میں پراتھے کھان دے ایک کنی کا حد تک کھانا چاہی دا ہے یا نہیں کھانا چاہی دا دیکھو جڑے بچے نے سکول گوئنگ بچے نے چونکہ اتھے ظاہر ہے گلوکوز ادھے جسم چھے ہونا چاہی دے تاہی بچا جا کے سکول چھے دوڑے گا پڑے گا غور فکر کرے گا سمجھے گا اس بچے نے سویرے اگر جڑا پراتھا دیتے ہو وہ تے دے سکتے ہو کیونکہ بچا دوڑ دا رہن دا سکول دے ویچھے جا کے سیس ویچ بتا ہے دردوڑ اور دردوڑ وہ دے ویچھے یہ فالتو چیزیں جساں برگر ہوگے یا اس طرح دے پیزے لے کے اے بچے انہوں منع کرنا چاہی دے کہ سکول دے ویچھوں نہ لینے لیکن اگر تُسی کار دے ویچھ ایوہ دیسی کے اگر دے دے ہوگے تو بہت بہتر ہوگا بچے انہوں سے کیونکہ بچا سارے دا سارا کنزیوم کر دے گا اس بچے دے ویچھے جمع نہیں ہونا ہے بھی لیکن سر دیسی دے ایس ویلے ہر بندہ دے فوڈ نہیں کر سکتا اسے لوکہ باستے بڑا مسئلہ ہے پاکستان دے مسائل دوڑے سامنے نے تے پاکستانی ہمیشہ تو یہ نہیں آج دی گورنمنٹ ہے اس تو پہلے بھی جنیاں گورنمنٹ آئیاں نے کوئی ایسی کو پالسی میں کم سے کم اپنی ہوچے نہیں دیکھی جی ڈی مطلب جدو بھی گورنمنٹ آئی ہے تے سانو نے جڑا دیتا ہے نا جی لولی پاپ وہ یہ دیتا ہے کہ لو جی اگریب مر رہے نے اگریب ماں وہاں سے کچھ نہیں ہے ایسا گورنمنٹ نے کیتا لیکن وہ آئے نے تے کیتا ہونا بھی کچھ نہیں پھر ارسو اگلی ایدو نے بھی کچھ نہیں کیتا مطلب میں میری ایسی ٹیم اپنگ تالی تو پلاس ایج ہو چکی ہے تے میں مطلب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنیاں گورنمنٹ آئی پچھے آئیاں نے کسی گورنمنٹ نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیتا آگے کسانو آٹے دا اکر بییاں کٹ گئے ہوئے میں دے ودہ ہی ویہ رہے ہیں بچپن تو کٹیا نہیں او دے پیش دیکھو ہر چیز دا اگر تسی ایک دیکھنہ ہوئے کہ ایک ایمپیکٹ کے ہوندہ ہے اثر کے ہوندہ ہے اگر کسی طرح جتنے ہی اکمران زینے جڑے آسودہ آلنے ہیں جڑے اچھے آلات پیسے آلنے ہیں اگر انہم تسی ایک پوکھ دے ویچ کچھ عرصہ رکھو آٹومیٹک انہوں نے احساس ہو جائے گا اگر فرض کال لینے کوئی امیر ترین آدمی ہے تسی ایک مہینے واسی او دے پیسے کھو لینے دے سارے او دے کھولو تسی ایک پتر تھوڑے تھوڑے پیسے ملن کرن گے او جتنے غریب انہوں مل دے انہوں دےو جس وقت تو پانچ دس دن ہی دے چھے گزارا کرے گا انہوں پتا ہوئے گا پیسے دے میں انہوں لب بھی نہیں سکتے گی دروپے میں اے دے چھے گزارا کرنا ہے پھر یقینی طورتے انہوں احساس پیدا ہو جاوے گا اس چیز دا کہ غریب بچارہ کس آل چھے گا دیفینٹلی فیر سوچے گا جدو تسی تو انہوں مطلب ایک جڑے مطلب اشرافی ہے جنہ کو لے پیسے نے انہوں دے غریب انہوں دے غریب انہوں کی کوئی نہیں اصل جتنا ہوں گا او صرف ایک ووٹ بھی اگر لینے تو تسی دے کوئی ووٹ دیا تا کون ہے کہ او دو جانے ہیں او صبح او کتے تو تسی کتے ہو کتے لہٰذا او تسی تا ہی انہوں چھے ساس پیدا ہوئے گا یہاں تے کوئی اللہ تعالی میر بانی کار دے انہوں دے دلانچ ریم پا آدھا بے یا پھر انہوں تے کوئی حالات اس طرح دے انہوں دے کیتے جا منتے تاکہ پھر انہوں نے سال پیتھا ہوئے یار غریب آدمی کس طرح زاردہ پہ لہذا او دے باتی کوئی بہتری کوئی پیدا کرے گا بہتری پیدا کیتی جا سکتی ہے ایسا نہیں کہ نہیں کیتی جا سکتی بس سوچنے دی ضرورت ہے تو اڈے دماغش پروگرام ہونا چاہیتا ہے پھر دیکھو دے باتی ٹیم ورکوں نہیں چاہیتی کلہ بندہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا دیکھو جتنے بندے لیٹس کے ساڑے ایڈمنیسٹریشن آلے بندے نے جیڑے بھی آپ نے چاہے تحصیل لیولتے کر رہے ہیں ٹانٹ لیولتے کر رہے ہیں زلیت لیولتے کر رہے ہیں ایس سارے انہوں تسی نال میں لاؤ گے انہوں چلو خدا دا واسطہ دیو گے کہ خدا واسطی کوئی عوام دو تے رہم کر لو چلو تسی اپنا دے بہت کمال ہے شکر عمدلہ توسی اللہ تا چھے نے ان کچھ عرصے باتی عوام دا سوچ لوگو ایک واری عوام نو تسی صدیان کر دیو گے نا انہوں ایک واری اللہ تے بہتر کر دیو گے انہوں انہوں اپنے اپنے کاروباراتے کھڑا کر دیو گے تسی دیکھو ملک بھی ترقی کر جے گا تو بندیاں دیو بھی بہتر صورتحال ہو جائے گی اور میرے حالے فیر اسو بات پمینا کرے وہ اپنا اپنے خود کمال ہیں گے اچھا ڈاٹ صاحب تسی سرجن بھی ہو تسی میڈیکل سپیشلسٹ بھی ہو مطلب اللہ نے توڑے آچھے شفاہ بھی بڑی تتھی ہے بڑے مریض توڑے کو سیتھی آ بندے نے تے اچھڑا پیٹ تسی دن گھنٹے چھے مطلب تین گھنٹے میں بڑا اور لٹکا ہوا پیٹ ہمیشہ کے لیے ختم تے کیوں پیٹ نو کیوں فاکس کیتا ہے تسی پورے پاکستان تو لوگ تو اٹھے کو لاندے نے پیٹ واسط ہے مہتر صاحب میں ارز کیتا ہی نا کہ باقی سارا جسم ہی اگر موٹا ہو جائے وہ اتری تکلیف نہیں دیندہ جتنا کے پیٹ دیندہ ہے تسی دیکھ لو نا مطلب تسی اگر رہتے میرے کو لاندے جاندے رہندے تسی دیکھ لو مریض دیکھ لو مریض چلنے دے کابل بھی نہیں ہوتا وہ بچارہ لیٹ بھی نہیں سکتا ہوتا وہ نہ لیٹ سکتا ہے نہ بیٹ سکتا ہے سارا دن مطلب ایس طرح بیٹھے ہیں لیٹ دے ہیں تے سانس بند ہو جندی سے ہوں بیٹھ دے ہیں تے گزارہ کر دے ہیں پیٹ ہے نینہ تاک ہے وہ دیکھو کسے طرح ایون اپنی دیکھو رفاہ جتوچی جاندے تو بچارہ صفائی نہیں کر سکتا آپنی سے ہی ترہا وہ دے روز مرہ دے جڑے وہ سارے نے وہی روٹین ہی خراب ہوئی جا رہی ہے لہٰذا میں اس وقت ہی فوکس کرنا کہ سب تو دیکھو پیٹ اگر بندے دا سمارٹ ہوئے گا تو سی دیکھو کوئی سے بندے دا دیکھو زیادہ تانگ پیٹ دی وجہ نالی ہوندہ ہے لتا موٹی ہو جاند اتنا پرساند ہو نہیں ہے گا بازو موٹے ہو جاند نہیں پرساند اتنا ڈسٹرب ہوئے گا ڈسٹرب ہو صرف اور صرف کی دنال ہوئے گا جدو پیٹ بڑا ہوئے گا اے ہوئی تو میرا منع رہا ہے نا کہ بڑا اور لٹکا ہوا پیٹ تین گھنٹے میں ہمیشہ کے لئے ہتم اور دیکھو میں جڑے بندے دا آج تو پچیس سال پہلا کیتا سی اوہی آج ہے ٹھیک نے جسا بیس سال پہلا کیتا سی اوہی ٹھیک نے کتنی مریض ہیں تو انہوں دی تو سی پہلا پوچھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو انٹرڈیو کر سکتے ہو پوچھ سکتے ہو انہوں نے جی سب تو تعداد زیادہ اوہ پیٹ دے ویچے ای دے ویچے ہوں دے کہ اپریشن کر کے لیزر دے نال جیڑے سا ڈیکولے سیلز نے اسی اوہ سیلز سارے کٹ دینے ہیں اپریشن کر گئے کچھ مشین دے نال جلا دینے ہیں انہوں سکین رہ گئی ہے تے پیٹ دے مسلز رہ گئے ہیں کیونکہ فیٹ تے انہ دونوں تے درمیان ہی سی اوہ فیٹ ساری تھی ساری کٹ دیتی ہے فیٹ سیلز دے نالی اس وقت ہی ایک تے کہ بندے دا پیٹ سارے دا سارا دو تو تین گھنٹیں ہمیشہ ہماتھی ختم ہو گیا ہے اور دوبارہ چونکہ اس فیٹ دے سیلز ہی نہیں نہ اتنے رہے انہوں فیٹ تسی خود دسو فیٹ اگر ہوئے گی تو جمع کتے ہوئے گی لہٰذا ویسے بھی ایک بندے نوں خود بھی احساس رہنے دے کہ پہلے ہی بڑی مشکل میں پسے عذاب تجان چھٹی ہے میری لہٰذا اگر انہوں سے کہنے دے ہو کہ تُو مٹھیاں چیزاں زیادہ نہیں کھانی ہیں چرچکھنائیاں زیادہ نہیں کھانی ہیں یا تُوشی روزہ نہ واگ کر گیا وہ پھر انہوں پتہ لگ جاندہ ہے اس گال دا یا بڑی مشکل نہ جان چکے عذاب جو گزر چکے تھا عذاب جو گزر چکے تھا پھر انہوں پتہ لگ جاندہ نہیں تیارات ہی بہتر ہے لیکن میں آج تک دوبارہ میں جتنے بھی مطلب پچیس تیس سال ہو گئے تھے میں آج تک ایک بندہ بھی دوبارہ نے دیکھا کہ جو دوبارہ پیٹ پٹا ہویا جدہ میں کی تے نے لیکن تُو سی دے کو جتنے بندے ایکسرسائز نہ کر دیں دیکھو ایکسرسائز کردہ روے گا تی ٹھیک تُوشی پوچھا ہی سی نا کہ یہ مستقل کرنی ہے میں اسے بات ہی کیا جات کہ یہ مستقل کرنی ہے جس دن تُو سی چھڑ ہوگے فیٹ سیلز تے اٹھے انہیں بلکہ نمبر آف فیٹ سیلز مٹاپے دی وجہ سے ود جان دے کچھ تے اللہ تعالیٰ نے پہلا پیدا کیتے ہو انہیں لیکن جس وقت اون تُو سی مٹاپہ ہوندہ ہے پہلے فیٹ سیلز بھی جگہ نہیں رہن دی اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے نمیں فیٹ سیلز بان جان دے اون چونکہ نمبر آف فیٹ سیلز تے بہت زیادہ ہو گیا ہو انہیں مٹاپے دی صورت ویجے اون تُو سی ایکسرسائز کر دے ہو اون دے چون فیٹ کٹان دے ہو لیکن فیٹ سیلز تے اٹھے ہی وجود نہیں اون جدو ہی ایکسرسائز سمجھو چون سی چھڑ ہو گئے تُو سی دیکھو بڑی سپیڈ نلد بارہ بندہ موٹا ہوندہ ہے بندے یہ بھی کہیں دے نہیں داکٹر صاحب پہلا تے قدی میں وی سال چاہ اے نہ موٹا ہویا تھا اے جدو دی انہیں ایکسرسائز چھڑی جائے دو ترہ چار موٹا ہو گئے ہیں وجہ کیسی پہلے سیلز کٹ سی اون نبر آف سیلز ہی زیادہ نہیں لہٰذا اگر بچنا چاہتا ہے تے کنٹینیو ایک ایکسرسائز کرے گا میں بندے انہوں کہنا ہے دیکھو تو اڈیکل علاج خود قدو تاکہ ہے تو اڈیکل علاج اون دو تاکہ ہے جدو تک تو اڈا پیٹ لٹک دانے اگر ایک وری پیٹ لٹک گیا اون تو اڈیکل کنٹرول تو اڈا ختم ہو جائے گا اون کسے نہ کسے ڈاکٹر دی خدماتی لوگے یا میڈیسن دی نہ لوگے تے تاں ہی کدھر جان چھٹے گی تو اٹی اور بہت بڑا ہو جائے پھر تے تو ان پتہ دوائی بھی کوئی تنا اثر نہیں کرتی اون تو ان ظاہر جسے میں کہہ رہے ہیں کہ لائپ ایکٹمی کرنی پڑ دیئے اپڈامینو پلاسٹی کرنی ہوں دیئے اٹی میٹھا کرنی ہوں دیفرین پروسیجرز نے اون دا دے مطابق تسیب سارا پیٹ کرنا دا او سارے دو تو تین گھنٹی میں کمل ہو جائے ہیں سائیڈ فیکٹ بھی کوئی نہیں ہمیشہ باتی جان بھی چھٹے جی ناظرین ڈاٹ صاحب مطابط جی بہت تجربہ اور ڈاٹ صاحب بہت گیری نظر رکھ دینے مطابط اور این اکول میں دیکھیا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری تو بہت سارے لوگ اور ڈاٹ صاحب دا نمبر جڑا ہے وہ تھلے جناب مجود ہوئے گا تو تسی کوئی بھی مشورہ اگر کرنا چاہو گے ڈاٹ صاحب نے مٹا پہ دے حوالے نال یہاں کو اپنا حور کو پرابلم دسکش کرنا چاہو گے ڈسکیشن کو دی کرنی چاہو گے تو انہوں جناب انشاءاللہ نمبر ویلیبل ہوئے گا اور ڈاٹ صاحب نے تسیب ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے اور ڈاٹ صاحب دا ذاتی نمبر ہے اور میں نے اس گلدی بڑی خوشی ہے کہ ہر کال ڈاٹ صاحب بس آتے خود ٹینٹ کر دینے کوئی ایندہ اسسٹنڈ یا دوسرا بندہ مجود نہیں اور بہترین مشورہ جڑا ہے وہ تو انہوں مل جائے گا تو ڈاٹ صاحب ہسی تو اڈے مشکور تے ممنون ہے جناب کہ تسی سانوں اپنے قیمتی ٹائم چھو ٹائم دیتا اور یہ بھی امید کرنے ہیں کہ تسی آئندہ بھی سانوں ٹائم دندے رہو گے اور ناظرین تسی جڑے رسائی نہیں کر سکتے سانوں کمیٹس باکس جڑے مطلب وہ دچ لکھ سکتے ہو ہسی تو اڈے جڑے مسائل نے اور ڈاٹ صاحب ہنے ڈسکس کر کے جناب او دی ویڈیو بنا کے انشاءاللہ تو اڈے تک بچھا دیں آنگے تے ادن آل ہی تو اڈا ہوسٹ بابر بے تو اڈے کو اجازت چاہے گا تے ڈاٹ صاحب ایک پیغام جڑایا کو مٹھا جیا جڑے ساڑے ناظرین نے انہوں کو دے دیو آج کوئی مٹاپے دے حوالے نہ لے دے دیو تے کچھ مٹاپے تو اللہ تعالی تو انہوں محفوظ رکھے بس میری یہی دعا ہے توڑے بستی کیونکہ ایک واری مٹاپا ہو گیا تے پھر ادھے تو جان چڑھانا بڑا مشکل ہو جاند ہے بس میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی میر بانی کرے تو انہوں مٹاپے تو بیسی بچا کے رکھے تے کچھ خود بھی کوشش کر لو تو کچھ اللہ تعالی میر بانی کر لے گا جڑا بہتری ہی طریقہ ہے وہ ایکسرسائز ہے لہذا اے جاری رکھو انشاءاللہ تعالی بہتر ہو گئے جی ناظرین نے دے نالی ایڈی ویڈیو کیسی سی تسریمہ انہوں دے کمنٹس کرنا انہوں شیئر کرنا لائک کرنا اگر تو انہوں ویڈیو اچھی لگے دے انہوں اپنے دوستان تک بھی بچانا تاکہ کسی دا پھلا ہو سکے اور چونکہ ڈاٹ سب جڑے نے مٹاپے دے پورے پاکستان چا مطلب پورے پاکستان تو لوگ ہیں نا کلاندے نے اور مٹاپا ہے اس ٹائم ساڑے واسطے وہ بالے جان بنیا ہے اور جساں ڈاٹ سب نے کیا کہ پہلا اندیسی قبض تے ہونا جکا لے مٹاپا مٹاپا ہر بیماری دا ماں پی ہوئے تو جناب اللہ رب العزت ہمیشہ تو انہوں صحت اور تندرستی عطا کرے اور توڑے چاہنا لے اور توڑے پیارے جڑے نے انہوں نے ہمیشہ پڑے انہوں نے خیال رکھنا یہ دن آلی میں توڑے کلانے اجازت چاہا مانگا انشاءاللہ پھر توڑے قدمت چازر ہو مانگا ایک نمی ویڈیو نال ودو تک چل دیں چل دیں پیارے دیستے نیک پیارا جانا رہا پاکستان زندہ بات دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اے بی ایچ ڈی ٹی وی سب سسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزیدار اور فنی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں